کہ پیارے رسول علیہ السلام نے اس کو پھیگ دیا ہے تو ساتھی یہی کہنے لگے کہ اس کا مطلب انگوٹھی بری نہیں ہے مرد کے لئے پہننا بڑا ہے سونا خریدنا منانی ہے سونا پاس رکھنا منانی ہے سونے کو استعمال کرے مرد یہ جائز نہیں ہے پہنے انگوٹھی کے طور پر یا کڑے کے طور پر یا گلے میں چائن بنا کر پہن لے ہار بنا کر پہن لے یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کا منشاہ یہی تھا کہ مرد سونا استعمال نہ کریں کیونکہ سرکار دوالہ علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا اس لئے کوئی پہنتے نہیں تھے تو ان پہنتے ہیں حضور علیہ السلام نکال کے پھنک دیئے یعنی شدت سے اس بات کو بتا دیئے اس کا پہننا جائز نہیں ہے یہی مفہوم ہم نے سمجھا ہے لہٰذا اپنے گوٹی لے لو چاہو تو اپنی بیوی کو پہنا دو چاہو تو اپنی بیٹی کو پہنا دو والدہ کو پہنا دو عورتوں کے لئے تو جائز ہے یا فروغ کر کے اس کی پیسے سے کوئی چیز خرید لو یہ بھی جائز ہے ایک فائدے کی چیز ہے چھوڑو نہیں کیونکہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اٹھا لو فائدہ حاصل کر لو یہ ساتھیوں نے کہا تو اب ان کا ایمان کیا ہے ان کا اپنا جذبہ محبت کیا ہے اطاعت اور جانشاری کا جذبہ کیسا ہے غور کرے کہنے لگے واللہ لا آخذہ ابدا اللہ کی قسم میں کبھی اس کو نہیں روں گا اگرچہ کہ یہ منشاہ میں بھی سمجھتا ہوں سمجھ گیا ہوں مگر سرکار جلال کے عالم میں پھینک دیئے ہیں کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد ترحہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اس کو نہیں روں گا اللہ کی رسول علیہ السلام پھینک دے اور میں لے لوں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام جلال کے عالم میں پھینک دیئے اب انگوٹی سونے کی ہے میں یہ نہیں دیکھوں گا بازار میں اس کی کیا قیمت ہے یہ کوئی وقت ہی نہیں ہے تو آپ دیکھیں محبت کا انداز کیا ہے اطاعت کا جذبہ کیسے ہے تو یہ محبت دل میں ہے اور وہ تقاضہ کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے فرمایا وَمَا رَسَلْنَا مِنْ رَسُولُ إِلَّا لِيُطَعَابِ بِذْنِ اللَّهِ ہم نے اپنے رسول کریم علیہ السلام کو اسی لئے بھیجا ہے ہمارے حکم سے ان کی اطاعت کریں ہمارے حکم سے ان کی بات مانیں ان کے فرامین پر چلیں زندگی اس طرح سے وصل کریں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقمل زندگی اسی کا نمونہ تھی اطاعت اور اتباہ میں بہت ہی دنیا کے سامنے سب سے آگئے اس لئے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے یہ صحابہ ستاروں کے مانین ہے ان میں سے جن کی تم پیر بھی کروگے تمہیں ہدایت مل جائے گی جن کی بھی پیر بھی کروگے کیونکہ یہ میری اتباہ کرنے والے میری اتاعت کرنے والے ہیں اللہ میں قرآن کریم میں فرمایا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں احکام کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے کوئی بڑی مصیبت نہ آئے کہیں بڑی مصیبت سے دوچار نہ ہوں دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں خوف کرنا چاہیے فرما جا تو آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ہر کوئی ہمیں اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا واقعہ ایسا ہو رہا ہے آج شادی بیعہ کے موقع پر تقاریب کے موقع پر ہم یہ پہنتے بھی ہیں پہناتے بھی ہیں حالانکہ اللہ کے پیار رسول علیہ السلام نے مردوں کے سونے کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے تو پھر اب کوئی بندے مومن سلورے قونین علیہ السلام کا امتی اس کی لسارت نہیں کر سکتا یہ رسم ہے تو اس رسم کو توڑ دے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حجت الرودہ کے خطبے میں فرمایا ارشاد فرمایا کہ جاہیدیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں فرمایا ساری رسمیں خکم کر دیتا ہوں اب کوئی رسم نہیں چلے گی کسی کا رواد نہیں چلے گا کائنات میں چلنے والا ہے تو ہمارا ہی نظام چلے گا شریعتی کا نظام چلنے والا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رشاد فرمایا جو کسی عورت کے ہاتھ کو چھوتا ہے اس کی ہتیلی سے مس کرتا ہے جس سے اس کا جائز تعلق نہیں ہے یعنی شرعی اعتبار سے ہاتھ لگانا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے قیامت کے جن اس کے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا جائے گا ہتیلی میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا پکڑا دیا جائے گا ہم خالی تھوڑی سی چنگاری کو پرداشت نہیں کر سکتے اگر ہاتھ ہمارا لگ جاتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرما آتے ہیں کہ انگارہ آگ کا اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور آج ہماری شادیویہ کی تقریبوں میں یہ رسم ہے سانچقی رسم جس میں انگلی پکڑائی جاتی ہے بعض آپ کا طور پر اس کا احتمام ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوگا تو آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے گا یقیناً وہ نسبتی بہن پیوی کی بہن اس اعتبار سے نسبتی بہن ہے مگر شرع اعتبار سے وہ ہمارے لیے محرم نہیں بنی شرع اعتبار سے وہ غیر محرمی ہے تو غیر محرم کو چھونا جائز نہیں ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ناجائز قرار دیا ہے اور سخترین وعید ویان کی ہے تو اس طرح کی ساری رسموں کو ہم ختم کریں تقریب برا نہیں بری نہیں ہے کوئی دعوت کا احتمام کرنا از خود برا نہیں ہے لیکن یہ ساری معصیتوں کو اس کے اندر شامل کر دینا بجائے خود معصیت بن جاتا ہے اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں اور حضور علیہ السلام کی تات اتباع اور فرمبرداری کو اپنے زندگی کا مقصود بنا لیں اللہ نے فرمایا ہم نے بھیجا ہی اسی لیے ہیں اور خلاف ورزی کرو گے تمہیں اپنی لپیٹ میرے لے گا فتنے آ رہے ہیں بلائیں آ رہی ہیں مسیبتیں آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں ہم کبھی غور بھی نہیں کرتے کہ یہ مسیبتیں کیوں ہم پر آ رہی ہیں بلائیں کیوں نازر ہو رہی ہیں اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی حکام کی خلاف ورزی کی جائے اللہ گب گب آ رہا ہوگا وہ پروردگار عالم اپنے حبیب کو شان سے بنا جا شان سے بنا جا کہ وہ حکم دیتے ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے ان کی طاعت کرتے ہیں امام جلالدین سجوطی رحمت اللہ علیہ الخصائص الكبراء میں لکھتے ہیں امارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الشمسہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صورت کو حکم فرمایا ہے دنیا میں کوئی جو صورت کو حکم دے سکے صورت کو حکم دیا سرکار کے حکم کی قدردانی دیکھئے اللہ نے بتلایا دنیا والوں کو ایک کلمہ پڑھنے والوں تم تو امتی ہو میرے حبیب کے تم پر لازم ہے کہ اُن کی طاعت اور اتباع کرو لیکن سنو میرے حبیب پاک کے حکم کی شان کیا ہے آفتاب کو حکم دیا چلتا سمک رہا تھا سورج اپنی کرنے بکھیر رہا تھا اور سورج کا ایک نظام ہے اللہ نے فرمایا سورج چلتا ہے تو ایک مقررہ نظام کے تحت چلتا ہے یہ غلبے والے علم والے مولا کا بنایا ہوا نظام ہے سورج چل رہا ہے اس کی گردش ہے اس کی رفتار ہے مگر رسول کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا امر الشمسہ فَتَأْخَرَتْ سَاعْتَ مِنْ نَهَار دن کے ایک گھنٹے تک کے لئے سورج اپنے ہی مقام پر رکا رہا آگے ہوتا ہے نا پیچھے ہو خیرا رہا تو اللہ نے بتایا یہ کلمہ پڑھنے والے امتیوں میرے حبیب پاک کے فرمان کی قدر و منزلت کو پہچانو آفتاب کو حکم دیتے ہیں میرے حبیب تو آفتاب رک جاتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درختوں کو حکم فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف حدیث مبارک ہے قضاء حاجت کا ارادہ فرمایا دیکھا جنگل ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمایا کہ وہ جو درخت ہے ایک درخت الگ ہے دوسرا درخت الگ ہے فرمایا دونوں درختوں کو کہو کہ میں یاد کر رہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے یاد فرما جا وہ درخت قریب قریب ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تہنیاں پکڑی اور ساتھ دونوں کو لے کر آگے بڑھے مقام پر فرمایا ٹھہر جاؤ دونوں درخت وہیں ٹھہر گئے پھر فرمایا تم دونوں جمع ہو جاؤ دونوں درخت مل گئے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام قضاء حاجت کے بعد تشریف آئے تو اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے کیا بتایا دونوں کو تم چلتا ہو کبھی دیکھے ہو درخت بنایا گیا ہے اس کی جڑے زمین میں پیوست ہے وہ چلتا نہیں ہے وہ چلنے والی مشیوالی مخلوق نہیں ہے وہ تو نباتات ہے اگتا ہے وہ نشو نمو پاتا ہے اس طرح سے اس کی پرورش ہوتی ہے لیکن وہ چلتا تو نہیں ہے مگر میرے حبیب حکم دیتے ہیں تو چلوی رہا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا ہے درخت ضرور ہے اشرف المخلوقات نہیں ہے ایک مخلوق ہے وہ سب سے بڑی شان والی مخلوق نہیں ہے مگر جانتی ہے کہ یہ شان والے حبیب کون ہے عام کسی شخص کا حکم نہیں ہے وہ سمجھتا ہے اسے اللہ نے شعور بخشا ہے حکم فرمانے والے فرما روا کی شان کیا ہے اختیار کیا ہے ان کا اعجاز کیا ہے درختوں کو حکم ہوتا ہے تو درخت چل رہے ہیں جام ترمیلی شریف میں حدیث مبارک ہے ایک صحابی ایک عرابی حضور پاک اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی روایت کرتے ہیں کیسے پہچانو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ جو خجور کا درخت نظر آ رہا ہے اگر اس کی تہنی کو میں اگر بلاؤں اور وہ آئے جو میری شہادت دے تو کیا تم مان لوگے بس اتنا فرما میں کے بعد خوری حکم دیا درخت کی تہنی کو درخت کو نہیں تہنی کو حکم دیا درخت سے تہنی جدا ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر فرمایا اے رجع لوٹ جا فعادہ درخت کی تہنی چلی گئی واپس اپنے مقام پر بیٹھ گئی کوئی ضعیف کمزور درجے کی روایت یہ مندھڑ بات نہیں ہے جام ترمیدی میں ابباب البناقی مہدی سے پاک موجود ہے جلد وم میں تو حکم دیا درخت کی تہنی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی صرف تہنی آئی درخت نہیں کبھی درخت کو بلایا کبھی صرف تہنی کو بلا جا اور تہنی جدا ہونے کے بعد پھر فٹ ہو جاتی ہے ایسا تو کہیں نہیں ہوتا لیکن حکم دیتے ہی درخت کی تہنی چلے گئی بلایا تو کسی کے بلانے سے نہیں آتی فرمایا میرے حبیب کے فرمان کی قوت و طاقت کو دیکھو تمہیں فرما رہے ہیں اور تم غفلت کرتے ہو اے لوگو تم دیکھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کا مقام کیا اللہ بتا رہا ہے درخت کی تہنی جدا ہوتی ہے حکم ہوتا ہے تو چلی جاتی ہے یہ منظر یہ فرما برداری دیکھا کہ آپ کی فرما برداری انسان ہی نہیں بلکہ نباتی کائنات بھی کر رہی ہے تو انہوں نے فوراں کہا میں غواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں غواہی دیتا ہوں بے شکر آپ اللہ کے ستھی رسول ہیں فَأَسْلَمَ الْآرَابِيُّ وہ آرابی مشرف